موسیقی خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں اب تو آ جاؤ تم کہانی میں اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں سرحدیں بن رہی ہیں اب مجھ میں خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں اب تو آ جاؤ تم کہانی میں اس میں ترمیم کر رہا ہوں میں اور دو شیر اور سن لیں ہمارے دوستیں ان کی فرمائش تھی کہ یہ ضرور سنا دیں شیر دیکھیں بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے اور اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے اگر ہم سے شکایت تھی شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا معافی مانگ لیتے ہم خطا تسلیم کر لیتے بس اتنی بات تھی کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے سفر کو بانٹ لیتے ہم تھکن تقسیم کر لیتے اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا معافی مانگ لیتے ہم خطا تسلیم کر لیتے اسی تسلسل کا آخری شیر کہ ہر ایک سر پر نشانے کبر کی تختی لگی پائی دیکھیں صاحب ہر ایک سر پر نشانے کبر کی تختی لگی پائی اگر دو چار ہی ہوتے تو ہم تازیم کر لیتے اگر دو چار ہی ہوتے تو ہم تازیم کر لیتے اور ایک غزل کے دو تین شیر پھر آپ کی سماعتیں کا جو یہ بوجھ ہے یہ تمام کہ ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں پیروں سے جو لپٹی ہے تھکن نوچ رہے ہیں ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں پیروں سے جو لپٹی ہے تھکن نوچ رہے ہیں اور یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے یہاں اظہرین آیتی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں اور یہ بہت بڑا اساسہ ہے ہماری شائری کا اور پروفیسر سراج اجملی صاحب ہے بچھر صاحب ہے آپ حضرات کی خدمت میں یہ شیر کہ یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے فنکار ہی غزلوں کا بدن نوچ رہے ہیں یہ میر سے کہہ دے کوئی غالب کو بتا دے فنکار ہی غزلوں کا بدن نوچ رہے ہیں اور پوچھے کوئی مزدور سے کیا چیز ہے محنت یہاں ہم رہتے ہیں پردیس کی زندگی ہے اس حوالے سے یہ شیر سنیں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو سارا دن تھک کر آتے ہیں ان کے پاس کوئی پیار سے یا کسی شفقت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تم پورے دن کے تھکے ہوئے ہو تم پانی تو نہیں پینا ہے لیکن اگر وہی شخص اپنے گھر میں ہوتا تو شاید اس کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی بیوی یا اس کا کوئی بھی عزیز آتا اور وہ اس سے یقیناً دو گھڑ پانی کیلئے پوچھتا اس پس منظر کو آپ رکھیں اپنے تناظروں اور شیر سنیں کہ پوچھے کوئی مزدور سے کیا چیز ہے محنت پوچھے کوئی مزدور سے کیا چیز ہے محنت جسموں سے جو دن بھر کی تھکن نوچ رہے ہیں جسموں سے جو دن بھر کی تھکن نوچ رہے ہیں اور تجھ کو نہیں کچھ درد کا احساس کہ اب ہم آخری شیر ہے کہ تجھ کو نہیں کچھ درد کا احساس کہ اب ہم دریا کے کنارے ہیں دریا کے کنارے ہیں تجھ کو نہیں کچھ درد کا احساس کہ اب ہم رشتے ہوئے زخموں سے سڑن نوچ رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے خوابوں کی جلن نوچ رہے ہیں آپ حضرات کی زحمت تمام